بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر کہ وہ رب کا انات سے سچی حقیقی محبت نہ کھنے لگی اور اس سے ایسی محبت ہو کہ سب سے بڑھ در اسے سے محبت کریں اس جیسی محبت کسی اور سے نہ ہو کیونکہ اصل محبت تو اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت ہے بقیات کتنی بھی محبتیں ہیں کہ انسان اپنے دیوی بچوں سے محبت کرتا ہے اپنے بہن بھائی سے محبت کرتا ہے یہ ساری محبتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے تابع اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے سب سے بڑھ در محبت اللہ کی بلدوں کو گوئیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے کریں جیسے اللہ سبحانہ وتعالی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ وَيَتَّفِرُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِقُّوا لَهُمْ كَحُبِّ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ خُرْبَ لِلَّهُ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے خود صافتہ معبودوں سے معبود سے غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے لیکن مومن بندیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ خُرْبَ لِلَّهُ مومن بندوں کی شام یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو گردانتے ہیں اللہ ان کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے سورہ توبہ میں تھی آج کی ترامی میں آیت ترامت کی گئی اس میں بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں سے کہا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں کہ ان كان آبادكم وابناكم وإخواتكم وازواتكم وعشیرتكم ودجارہم تفسارہ ومساقیم تردامنا احبا یلیم من اللہ ورسولی وجهاد فی سبیری فترابسو حتى يأتي اللہ اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ وسلم حدی جیب تم حریب تم حریب بندوں تمہارے خاندان اور قبیلے تمہارا مال تمہاری تجارت یہ اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے آلام کا انتظار اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو چاہیئے دنیا میں جتنی بھی اس چیزیں ہیں ان سے بڑھ کر ان کی محمد سے بڑھ کر سب سے زیادہ محمد صرف اللہ حب العالمین کیلئے کریں اب سوال یہ بہتا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ حب العالمین سے کیوں محبت کریں کس کا جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم دیا اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت نعمت پر غور کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ظاہری اور باطن نعمت سے ہمیں نوازا ہے ایک نعمت پر غور کرنے سے اللہ کی محبت ہمارے دلوں پر مداب ہوتی ہے اسی چیز کو حدیث قنصی پر اللہ نے فرمایا حدیث قنصی کہتے ہیں وہ حدیث جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا قول اللہ سبحانہ و تعالی نقل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا عبادی انی حرم تو غلما اے میرے بندوں میں نے ضرم کرنے کو حرام کرنا دیا اسی لئے تم کیا کروں فلا تو ظالم ہو تم ایک دوسرے پر ضرم نہ کروں آگے فرماتا اللہ سبحانہ و تعالی یا عبادی اے میرے بندوں تم سارے کے سارے گمراہ سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دیکھوں فستحبونی احل کو تم اس سے ہدایت طلب کروں میں تمہیں ہدایت دوں گا یا عباد دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی کونسی کونسی نماز کہ تم سب کے سب بھوکے ہو اللہ من اتعانتو ہوں سوائے اس کے جس کو میں کھانا ہوں جس کو میں کھلا ہوں فستحبونی اتعانتو تم مجھ سے کھانا طلب کروں مجھ سے روزی طلب کروں میں تمہیں روزی دیتا ہوں یا عباد یا عباد تم سب کے سب بھرنا تمہارے پاس کپڑا نہیں ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑا دوں فستحبونی اتعانتو تم مجھ سے کپڑا طلب کروں میں تمہیں کپڑا دیتا ہوں یا عباد تم معاف کرنے والا تستغفرونی اکفر لگو تم اس سے بغفرن ترک کرو میں تم بھی معاف کرتوں کا یا عبادی لن تب نکو ضرگی فتح ضرگونی اے میرے بندوں تم مجھے کوئی نقصہ نہیں پروچا سکتے ایک لمبی حدیث ہے لیکن میں یہاں پر ایک چیزیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتدائے حدیث میں بتلائیں وہ ایک چیزیں بائیت کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیمت نہیں جنوائی سب سے پہلی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں گمراہی سے بچا دیا یہ اللہ کی بڑی نیمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے لئے مدتہ فرمائی اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا جو افضل امم ہے سب امتوں میں سے افضل ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے دوسری چیز اللہ نے کیا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمہیں روزی دیرے والا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے اللہ ہی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کھبڑا دیرے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو تمہیں یہ کھبڑا روزی کریں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نعمت اور فضلہ پر یہ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا تو یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنوایا اور بھی بہت ساری نعمتیں ہمیں گور کریں قرآن مجھے میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہ نعمتیں گنوای ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے اللہ نے ہمیں بیدا کیا اس لیے ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے اللہ ہمارا مالک ہے رازت ہے اس لیے ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاوں کو قبول کرتا ہے اس لیے ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو پرشتا ہے اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہمارے کو دور کرنے والا ہے شفاہ دے والا ہے دوائی پہ اثر رکھنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے آپ دور کرتے جائے کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم شمار نہیں کر سکتے وَإِن تَعُدُوا نِعْمَكَ اللَّهِ لَا مُقْسُوحَ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گندہ شروع کر دو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے بھی نہیں سکتے لابت اعداد بے شمار نعمتیں کہ وہ ساری نعمتیں ہم سے یہ دخالہ کر رہی ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کو ہم دل میں رسائیں